بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ام موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اور فیس بک چینل آج کا قصہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہی کے بارے میں ہے تو شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں بیت المقدس میں تھا یہ ان دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک رات جب ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو کچھ رات بیتنے کے بعد آسمان سے دو فرشتے اترے اور مسجد کی محراب کے پاس آکھر ٹھہر گئے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے یہاں سے کسی انسان کی خوشبو آ رہی ہے دوسرے نے کہا کہ ہاں یہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ ہیں پہلے نے پوچھا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ بلک کے رہنے والے ہیں دوسرے نے کہا ہاں وہی پھر پہلے فرشتے نے کہا مگر افسوس انہوں نے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے بڑی مشکتیں برداش کی مصیبتوں اور مشکلوں کے باوجود نہایت صبر سے کام لیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ان کو مرتبہ ولایت عطا کر دیا لیکن صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انہوں نے وہ مرتبہ کھو دیا دوسرے نے پوچھا ان سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے تو پہلے فرشتے نے کہا جب وہ بسرہ میں تھے تو ایک بار انہوں نے ایک خجور فروض سے خجوریں خریدیں اور خجوریں لے کر جب وہ واپس پلٹنے لگے تو دیکھا کہ زمین پر خجور کا ایک دانہ گرا پڑا تھا انہوں نے سمجھا شاید یہ ان کے ہاتھ سے گرا ہے لہٰذا انہوں نے اسے اٹھایا صاف کیا اور کھا لیا دراصل خجور کا دانہ ان کے ہاتھ سے بلکل نہیں گرا تھا بلکہ یہ وہ خجور تھی جو خجور کے ٹوکرے سے گری تھی اور جو ہی وہ خجور ان کے پیٹ میں پہنچی ان سے مرتبہ ولایت واپس لے لیا گیا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہی نے کہا کہ مسجد کے دروازے کی اوٹ سے میں ان کی یہ باتیں سن رہا تھا میں روتے ہوئے مسجد سے باہر نکلا اور اس پریشانی اور بیچینی کے عالم میں بیت المقدس سے بسرا کی طرف روانہ ہو گیا وہاں جا کر ایک خجور فروش سے خجوریں خریدی اور پھر اسی خجور فروش کے پاس گیا جس سے میں نے پہلے خجوریں خریدی تھی اسے خجور واپس کی اور ساتھ ہی سارا واقعہ بھی بیان کیا اور آخر میں اس سے معافی بھی مانگی کہ غلطی سے تمہاری ایک خجور کھالی تھی لہٰذا مجھے معاف کر دینا اس خجور فروش نے انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا اور پھر وہ رو پڑا کہ حضرت کو صرف ایک خجور کی وجہ سے اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہی بسرہ سے پھر بیت المقدس روانہ ہو گئے اور بیت المقدس پہنچ کر رات کے وقت اس مسجد میں جا کر بیٹھ گئے جب رات کافی بیت گئی تو آپ نے دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے یہاں سے کسی انسان کی خوشبو آ رہی ہے دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں یہاں ابراہیم بن ادھم موجود ہیں جو ولایت کے مرتبے سے گر گئے تھے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم کے صدقے پھر وہی مقام و مرتبہ عطا فرما دیا ہے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ انجانے میں اور جان بوچ کر ہم لوگوں کا کتنا حق کھا جاتے ہیں اور اس بات کی بلکل بھی پرواہ نہیں کرتے کہ روز محشب ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ ایسی ہی اسلام اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ اللہ حافظ